اسلام علیکم و ناظرین پولٹیکس باکس میں خوش آمدید میں ہوں علی حمجہ چودری پنجاب اسمبلی کے انتخابات اس وقت مرکت ہونے جا رہے ہیں اپریل کی تیس تاریخ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے پولنگ ہوگی فارم کی سامیشن اس وقت ہو چکی ہے اس وقت انتخابی مہم جاری ہے انتخابی مہم اگرچہ ابھی تک سست روی کا شکار ہے اس کی وجہ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت لوگ بے یقینی کسی کیفیت کا شکار ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے بہرحال انتخابات کی انتخابی مہم کسی حد تک اس وقت جاری ہے اور پولٹیکس باکس آپ کو پورے پاکستان کے تمام جو سبائی حلقے ہیں اور قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے حوالے سے اگاہ کرے گا کہ وہاں لوگوں کا روجان کس طرف ہے اس وقت بھی میں پی پی دو سو ستر کوٹ اددو میں موجود ہوں جہاں سے گزشتہ عام انتخابات پہ صدار اشرف خان ریند صاحب یہاں سے سبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے پاکستان ت تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وہ آج میرے ساتھ موجود بھی ہیں ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ گزشتہ عام انتخابات میں آپ سبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف پچھلے عام انتخابات کی نسبت اس بار بہت زیادہ پرموشن کے اندر ہے لوگوں کا رجحان ایک واضح اکثریت کا رجحان پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے اپنے اس الیکشن کو پچھلے الیکشن کی نسبت آپ کتنا آسان سمجھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کوئی بھی آسان نہیں ہوتا میں دو ہزار دس سے پی ٹی آئی میں ہوں الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑا جاتا ہے میری جنگ یہاں پہ میں پی ٹی آئی میں دو ہزار دس میں شامل ہوا فیوڈالیزم کے خلاف یہاں کے جگیرداروں کے خلاف الحمدللہ اللہ نے مجھے تیرہ میں میں ایک ہزار سے ہرایا گیا اور اٹھارہ میں میں تقریباً کو بیس ہزار کی لیڈ سے جیتا الحمدللہ آپ بھی میرے ارادے اللہ کے کرم سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ بہت اللہ کی کرم سے مضبوط ہیں اور انشاءاللہ ہم بین کریں گے اس وقت آپ کی فوکس کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ذاتی کارکردگی تھی وہ آپ کی جیت کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کر جائے گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی بیساکی جو ہے وہ زیادہ اہم کردار ادا کرے گی جیکھیں میں دوہزار درس سے پی ٹی آئی میں اسے بیساکی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں مدر پارٹی ہے میں نے پہلی پارٹی جائن کی تیرہ سال اس میں لگائے میں اسے بیساکی تو نہیں کہہ سکتا اپنا گھر کہہ سکتا ہوں دوسری بات رہے گی کارکردگی کی میں نے ساڑھے تین سال میں خان کے ایجنڈے کا میرے حلقے میں امپلیمنٹ ہوا ہے میں نے قبضے واگزار کرائے ہیں لشاری والا واگزار کروایا ہے تین سو مربع اور یہاں پہ قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا ہے ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ کیا ہے سیاست سے میڈل مین جو عوام اور ایم پی اے کے درمیان ایک گیپ کا کردار ادا کرتے تھے وہ میں نے ختم کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو مخالفین ہیں پورے زلہ کے اندر ان کا بھی ایک بڑا مقام تھا ابل خصوص پی پی دو سو انتر کے اندر یا پھر پی پی دو سو ستر کے اندر ایک کہا جاتا تھا کہ ماضی کے اندر انتقامی سیاست بہت زیادہ رہی تھی آپ نے اپنے انتقامی سیاست کو صرف اپنے مخالفین تک محدود رکھا ہے یا پھر عام لوگ بھی اس کی رگڑ کے اندر آئے ہیں میں انتقام کا قائل نہیں ہوں الحمدللہ انتقام میں شہر دشمن سے بھی نہیں لیتا یہ اللہ کا کرم ہے اور انتقام میں سمجھتا ہوں پلٹیکس میں تو ہونا بھی نہیں چاہیے میں اس کو بالکل اس کی مضمت کرتا ہوں دوسری بات رہے گی اس پلٹیکس کی غریب اور امیر کا پلٹیکس میں فرق ختم ہونا چاہیے آپ کے لیڈر تک آپ کی ایکسیس ضروری ہے اس وہ اپنی بات آرام سے کر سکے آپ کو مل سکے اور تھانا کچیلی کر چاہیے یعنی جو خوف کی سیاستیوں میں نے ختم کر دیئے جو میرا مخالف تھا وہ تھا اب بھی مخالف ہے پلٹیکشن دیکھیں پلٹیکس میں مخالفت ضرور ہوتی ہے میری ذاتی مخالفت نہیں تھی عوام کی وجوہات تھی الحمدللہ ماضی کا عصہ بن گئے ہیں ڈاکٹر شبیر علی قریشی صاحب کے ساتھ جو آپ کی کوڈنیشن تھی وہ بھی ایک بڑی مثالی تھی کیا یہ کوڈنیشن ابھی تک ویسے ہی مثالی ہے میں اس سوال کا جواب شاید ماظرہ سے ابھی نہ مثالی تھی نہ مثالی ہے کیونکہ میں ایک آم آدمی ہوں وہ پرانے پینتیس چالیس سال کے خاندانی سیاست میں آ رہے ہیں تو میرا ایڈیسٹ ہونا مشکل تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار آپ پی پی دو سو ستر کے ساتھ پی پی دو سو انتر کے اندر بھی کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو دو حلقوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ آپ ایک برابر ٹائم دے سائیں گے دونوں حلقوں کو جیت پائیں گے میں نے الحمدللہ دونوں حلقوں میں ٹائم دیا ہے ساڑھے تین سال میں آپ دونوں حلقوں کو چیک کر سکتے ہیں آپ وزٹ کر کے سروے کر کے پی پی دو سو انتر میں جعفر مضمل بخاری صاحب اور اس کے احسان الحق نولاٹیہ صاحب پاکسان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں شاید پی پی دو سو ستر سے بھی آپ کے امیدوار ہوں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکسان تحریک انصاف کا ٹیکٹ دونوں حلقوں میں کس طرف جائے گا یہ ٹیکٹ کا فیصلہ لیڈر نے کرنا ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنا یہ پارٹی فیصلے کے بعد کی بات ہے انشاءاللہ الیکشن لڑنا ہے انتر میں بھی لڑنا ہے ستر میں بھی لڑنا ہے لیکن پارٹی فیصلے کو آن کریں گے لیکن پارٹی کا فیصلہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ عوام اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں انتخابی مہم کی حوالے سے آپ کی سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے انفرادی ووٹ پہ آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں یا پھر آپ بڑے بندی کی جو ساتھ اس دیکھیں جی 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 موسیقی